لا حول ولا قوة الا باللہ العلوم العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحب العبت من اللسان ویقفہ وقولی اللہم وشلی علی محمد وآل محمد وعجل فرقهم معزز خہرہ سلام علیکم آج کا ہمارا موزو درس احکام و مسائل عبادات درس نمبر چھے ہے اور جیسے کہ گزشتہ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا میت کے احکام کے بارے میں تو انہی کی ایک سلسلے کڑی میں سے حمود کے احکام کی طرف آج ہم نظر کرتے ہیں اس کا پیڈیف آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے اس کا بغرمتالعہ کریں آڈیو بنایں اور درس خط ہونے کے بعد آپ سے سوالات کیے جائیں گے اس کے جوابات آپ کے ہمیں ٹیلیگرام یا وارس اپ پہ بھیجیے گا درس کا آغاز کرتے ہیں حمود کے احکام مسئلہ نمبر سیونٹو ایٹ میت کو غسل دینے کے بعد واجب ہے کہ حمود کریں یعنی اس کی پیشانی دونوں ہتھیلیوں اور اس کے پیروں کے انگوٹھے اور زانوں پر کافور ملیں اس طرح کی کافور کی کچھ مقدار ان میں باقی رہے اگر چھے کافور یہ کام کافور کو ملے بغیر ہی ہو کہ جب کافور لگا کر جب حمود کیا جائے تو کافور کی کچھ مقدار باقی رہنا چاہیے مسئلہ نمبر سیونٹو نائن وہ کافور جو میت کے حمود کے لئے استعمال کیا جائے ضروری ہے کہ غصبی نہ ہو پسا ہوا ہو نرم ہو تازہ اور خوشبودار ہو اور اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو نکل گئی ہو تو کافی نہیں ہے اسی طرح کافور پاک ہونا ضروری ہے گر چھے احتیاط واجب کی بنا پر میت کے بدن کے نجس ہونے کا سبب بھی نہ ہو مسئلہ نمبر سیونٹو نائن میت کو حمود کرنے میں شرط ہے کہ میت کے غصل یا تیمم کے بعد اور نمازی میت پڑھنے سے پہلے انجام دیا جائے لیکن کفن پہنانے سے پہلے یا اس کے دوران یا اس کے بعد نمازی میت پڑھنے سے پہلے خنود کرنے میں اختیار ہے اس کے بعد مسئلہ نمبر سیونٹو نائن خنود کرنے میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے بلکہ اگر نابالغ بچہ جو ممیز نہ ہو یعنی کہ اسے تمیز نہ ہو تو کہہ رہے ہیں جو ممیز نہ ہو وہ خنود کو انجام دے تو کافی ہے مسئلہ نمبر سیونٹو نائن مصطحب ہے کہ میت کی ناک کی نوک پر کافور ملا جائے اور اسی طرح مصطحب ہے بدن کے جوڑوں پر سینے گلے کے نیچے کی گہرائی پیر کے تلوے دونوں ہتھیلی کے اوپر کے حصے پر بھی کافور ملا جائے مسئلہ نمبر سیونٹو نبل تھری احتیاط مصطحب ہے کہ جب کافور کو میت کی پیشانی پر ملیں لیکن دوسری جگہوں میں ترتیب معتبر نہیں ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بھی رہے اس طرح احتیاط مصطحب ہے کہ کافور کو ہاتھ سے بلکہ ہتھیلی کے گہرے والے حصے سے مذکورہ جگہوں پر ملیں اور بہتر ہے کہ میت کے حنود کے لیے کافور کی مقدار ساتھ مستخال ہو مسئلہ نمبر سیون تھری فور میت کے کان ناک یا آنکھ میں کافور کو ڈالنا مقروح ہے مسئلہ نمبر سیون تھری سکس جو اعتقاف کی حالت میں ہو یا وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو اور ابھی اس کی عدت وفات مکمل نہ ہوئی ہو اگرچہ خوشبو لگانا حرام ہے کہ اعتقاف میں ہو یا عدت وفات میں ہو تو اس کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے لیکن اگر وہ مر جائے تو اس کو خنود کرنا واجب ہے مسئلہ نمبر سیون تھری سیون احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کو مشک عمبر عود اور دوسرے عطریات سے خوشبو نہ لگائیں اور انہیں کافور سے بھی ملکوز نہ کریں کیونکہ کافور کو اولیت دی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمیں خوشبو ہی لگانا ہے کافور کی جب کوئی اور خوشبو لگا دے تو وہ جائز نہیں ہے مسئلہ نمبر سیون تری ایٹ مستحب ہے کہ سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک کچھ مقدار میں کافور میں ملائیں لیکن اس کافور کو ایسی جگہ پر نہیں لگانا چاہیے جہاں پہ بے احترامی ہوتی ہو کہ تربت امام حسین علیہ السلام کی خاک یعنی کہ خاک شفا کی کچھ مقدار کافور میں ملائے لیکن زیادہ کانٹیٹی نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل اسے وہ خاک ہی خاک نظر آئے نہیں بلکہ مختصرا اور ایسے مقامات تو بھی لگانے سے گریز کرے کہ جہاں پہ لگانے سے اس کی بہترامی ہوتی ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ خاک کے شفا کی مقدار اتنی زیادہ نہ ہو کہ جب کافور میں مخلوط کریں جب اسے ملائیں تو اس کو کافور نہ کہیں کہ وہ بلکل پوری خاک ہی نظر آنے لگیں اگر کافور نہ مل سکے یا صرف غسل میت کی مقدار میں ہو تو حنوط لازم نہیں ہے کہ بس اتنی ہی کافور ہے کہ غسل کے پانی میں ملا کے میت کو غسل دیا جا سکے تو کیا کہہ رہے ہیں تو حنوط لازم نہیں ہے اور اگر کافور غسل میت سے زیادہ ہو کہ پانی میں بھی ملا لیا اور ایکسٹرا جو ہے وہ باقی بھی ہے لیکن تمام سات آزا کے حنوط کے لیے کافی نہ ہو کہ جن سات مقامات پہ حنوط کے لیے کہا گیا ہے وہاں لگانے کے لیے کافی نہ ہو تو اصل خنوط واجب ہے یعنی کہ جتنا واجب ہے بس اتنی مقامات لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پیشانی کے خنوط کو دوسری جگہوں کے خنوط پر مقدم کریں کہ اولیت جو ہے وہ پیشانی کے خنوط کو دی گئی ہے کہ اگر کافور کی مقدار کم ہے اور جن مقامات کو بتایا گیا ہے سب پہ لگانا انسفیشنٹ ہے تو ایسی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اولیت یہ ہے کہ پیشانی پر کافور ہونا چاہیے نماز مید مسئلہ نمبر سیون فور زیرو مسلمان کی مید پر یا ایسے بچے پر جو اسلام کے حکم میں ہے اس کے چھ سال مکمل ہو چکے ہوں نماز پڑھنا واجب ہے مسئلہ نمبر سیون فور ون احتیاط واجب کی بنا پر ایسے بچے پر جس کا چھ سال قمری مکمل نہ ہوا ہو یعنی چاند کے حساب سے مکمل نہ ہوا ہو لیکن نماز کو سمجھتا ہو نماز پڑھتا نماز پڑھنا لازم ہے اور اگر نماز کو نہ سمجھتا ہو تو رجع کی نیت سے اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حاج نہیں ہے لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہو اس کی نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے یہ آج کے خنود کے احکامات رہے جن کے بارے میں ہم لوگوں نے گفتگو کی آپ لوگ اس کو بغور پڑھئے گا اور اب آپ لوگوں سے چند سوالات کریں گے سوال نمبر ایک کیا میت کو غسل دینے کے بعد خنود کرنا واجب ہے سوال نمبر دو کن کن مقامات پہ خنود کرنا واجب ہے سوال نمبر تین کیا غصبی کافور سے خنود کیا جا سکتا ہے سوال نمبر چار سوال نمبر چار یہ ہے کہ میت کو خنود کرنے میں جو شرائط ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ بتائیے سوال نمبر پانچ کہ اگر کافور کی مقدار کم ہے تو اولیت کس مقام کو دینا چاہیے سوال نمبر چھے جو عورت اعتقاد کی حالت میں گزر جائے یا عدت وفات کی حالت میں گزر جائے اس کا حنود کرنا کیسا ہے یہ سوالات آپ کو بتا دیئے گئے ہیں ان کے جوابات آپ لکھیں ہمیں دیں گے وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمين اللہم شل على محمد وآل محمد وعج خرج السلام وآلیکم خدا حافظ